ہائی گائز میں ہوں انجینئر خد اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک کلینک دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ویلیو کرتا ہوں اپنے چینل پہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بل کا آئیکن دبائی ہے تاکہ میری ہر نئی آنی پہلی ویڈیو کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں تو چلے دوستو چلتے ہیں آج کے اپسوڈ کی طرف آج کے اس اپسوڈ میں ہمیں بہت ہی مزے کا پروجیک بنانے والے ہیں آپ لوگوں نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا جس میں ایک operator ہوتا ہے controlling room میں اور کوئی بندہ آتا ہے door پہ main entrance پہ آتا ہے اور وہاں سے اس کو access چاہیے ہوتی ہے تو جو operator ہوتا ہے room میں وہ وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے camera کی through اور اگر وہ اس کو access دینا چاہتا ہے تو وہ simple computer application سے button کو دباتا ہے اس کی door open ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس کو access نہیں دیتا تو door open نہیں ہوتا تو آج بھی ہم کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں ہم اس project میں ہم ایک entrance controlling system بنائیں گے جو کہ fully automatic ہوگا اور اس میں ہم ایک computer application بنائیں گے اور پھر اس computer application سے آپ اس entrance کو control کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم ایک electronic lock بنائیں گے اور اپنا ہی ایک software design کریں گے ہم ordinary new programming کریں گے اور ساتھ میں ہم vb.net میں ایک application بنائیں گے جس سے آپ اس entrance کو control کر سکتے ہیں اور دوستو جس طرح میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایک tutorial کو skip کر کر کے نہ دیکھیں کیونکہ اس طرح سے آپ ڈھیل سارے knowledge کو skip کرتے ہیں تو آپ لازمی یہ ویڈیو دیکھیں اور start سے لے کے end تک آپ دیکھیں کیونکہ یہ project آپ لوگ کی کافی help کرے گا اور بہت زیادہ amazing قسم کے project بنانے میں کیونکہ ایک بار آپ لوگوں نے vb.net اور arduino کے بیچ میں communication establish کر لی تو پھر آپ اس project کو بہت cool project میں modify کر سکتے ہیں اور اس سے مزے مزے کے project آپ بنا سکتے ہیں تو چلے دوستو ابھی چلتے ہیں اس project کی طرف اور کام start کرتے ہیں اس پر تو سب سے پہلے میں آپ کو complete کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس کی designing start کریں گے اس episode میں آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے ایک relay use کریں گے اس کے لیے آپ driver کس طرح سے بنائیں گے کون کون سی calculations کرنی پڑتی ہے اور پھر step by step میں آپ کو programming کی طرف لے کے چلا جاؤں گا اور پھر ہر ایک instruction کو ہم explain کریں گے بہت detail میں کیونکہ یہ ایک اچھا ہاسا لمبا tutorial بننے جا رہا ہے تو آئے دوستو ہم ابھی کام start کرتے ہیں اوکے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ اس pdt relay جو کہ آج ہم نے اس project میں use کرنی ہے اس کے five legs ہیں تو اس میں سے ایک pin ہوتی ہے common اور ایک ہوتی ہے normally closed normally open اور دو قائل کی pins ہوتی ہیں لیکن جب آپ imagine کرے کہ آپ نے پہلی بار جو ہے یہ relay purchase کی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی آئی ڈیا نہیں ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے top پہ بھی کوئی information نہیں ہے کہ normally closed normally open کون سے ہے ویسے maximum اکثر جب ہم relay purchase کرتے ہیں تو اس پہ ایک schematic دیا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو easily پتا چل جاتا ہے لیکن کچھ relay ایسے بھی ہوتی ہیں جسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی information نہیں ہے کہ اس میں سے normally closed کونسا ہے normally open کونسا ہے اور یہ تو جب اس قسم کی information نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو find کرتے ہیں ڈی ای 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 ایم سے تو ابھی جو مجھے information ہے for example آپ لوگ نے net پر searching کی اور ابھی آپ لوگوں صرف اتنا پتا ہے کہ basically relay کیا ہے relay switch ہے mechanical switch ہے جیسے ہم کسی electrical signal کے through control کر سکتے ہیں اور ابھی آپ کے پاس صرف اتنی ہی information ہے کہ یہ ہے relay کا schematic symbol اور آپ کو یہ پتا ہے کہ normally closed ہے normally open ہے common ہے اور جہیں coil pins ہیں تو ابھی آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ اس کے جو coil pins ہیں لیکن ابھی آپ لوگوں کو یہ information نہیں ہے کہ اس میں سے normally closed کونسا ہے common کونسا ہے اور coil کے pins کونسا ہے تو اس کو ہم basically ڈی ای 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 ایم سے find out کرتے ہیں تو چلیں ہم find کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس ڈی ای ایم پر دیکھ سکتے ہیں کہ currently یہ beep pasted ہے تو اب اگر آپ میں اس کو کرنے کر لیوں تو اس سے beep کی آواز آتی ہے تو let's دیکھتے ہیں ویسے یہ جو middle والی pin ہے mostly یہ common pin ہوتی ہے تو اب اس کو check کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ بھی کوئی beep کی آواز نہیں آرہی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی نہیں ہے دیکھیں اس کے ساتھ بھی کوئی beep کی آواز نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہے that means کہ یہ والی پن جو ہے آپ کی نارملی گلوز ہے اور یہ والی آپ کی نارملی اوپن ہے اب باقی رہ جاتی ہیں یہ دو پنز تو اب اس کو ہم کنفرم کرتے ہیں کہ آئے یہ کوائل کی پنز ہیں تو ہم کیا کر لیں گے اس کو ریزسٹنس پہ سٹ کر لیں گے میں نے اس کو 2K پہ سٹ کر لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے ہمیں ریزسٹنس ملتی ہے ایک یہاں پہ کنیٹ کر لیں اور ایک یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے مل رہا ہے 0.415 kilo ohms 0.415 0.415 kilo ohms which is equal to 415 ohms اوکے تو یہ میرے پاس آگی ہے ریزسٹنس تو یہ تو میرے پاس ہے 415 ohms کی میرے پاس ریزسٹنس ہے تو ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ common ہے یہ جو دو پنز ہیں یہ کوائل کی پنز ہیں اور یہ نورملی کلوز ہے اور یہ نورملی اوپن ہے اب اس کے لئے ہم ریلے ڈرائیور سرکٹ ڈیزائن کرتے ہیں کہ چلو ریزسٹنس کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے اور یہ جو ریلے ہے یہ ہے 12 وولٹ SPAT ریلے ہے مطلب اس کو 12 وولٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے تو وولٹیج ہمارے پاس ہے 12 اوکے تو اب اس سے ہم جو ہیں current کو find out کر سکتے ہیں تو ہم use کریں گے ohms لاکو v is equal to ir ہے تو i equals to v by r v ہے ہمارے پاس 12 اور ریزسٹنس جو ہے وہ ہے 415 ohms تو اب ہم calculator use کر کے یہ value find out کر سکتے ہیں اوکے تو اس کی value آتی ہے 0.028 amps تو اس کو ہم ملی ایمپیرز میں convert کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 28 ملی ایمپیرز اوکے اب یہ 28 ملی ایمپیرز کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریلے کے کوائل کو انرجائز کرنے کے لئے ہمیں 28 ملی ایمپیرز current ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم انرجائز کر سکیں right اب اس کے لئے ہم ڈرائیور بنائیں گے ڈرائیور سرکٹ تو اب اس میں ہم کیا کریں گے ڈرائیور سرکٹ ہم اس طرح بنائیں گے کہ اس کے ساتھ ہم ایک 2222 transistor کو ہم connect کر لیں گے تو اس کا جو اس کی جو updated schematic ہوگی وہ اس طرح سے بن جائے گی یہ ہو گیا relay ہوگی اس کے ساتھ ہم یہاں پہ connect کر لیں گے ایک transistor اور یہ ہوگی اس کا piece اوکے اب یہ جو transistor ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کون سا transistor use کرنا ہے تو بسکل ہم نے تو calculation کر لیا کہ ہمیں 28 ملی ایمز چاہیے تو اب 28 ملی ایمز کو mind میں رکھے آپ لوگوں نے گوگل پہ ساچ کرنا ہے کہ ایسے کون سے general purpose NPN transistors ہیں جو کہ جن کا collector current 28 ملی ایمپیرز سے زیادہ ہے تو ہر وہ NPN transistor جس کی جو ریٹنگ ہے collector current ہے وہ اگر 28 ملی ایمپیرز سے زیادہ تو آپ use کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ transistor آپ لوگ کو easily available ہو مارکٹ میں ایسا نہیں کہ آپ کوئی ایسا part number select کر لیں کہ پھر وہ available ہی نہ ہو مارکٹ میں کیونکہ نیٹ پہ تو بہت زیادہ part numbers میں available ہوتے ہیں تو میں mostly use کرتا ہوں تو میں 2N2222 transistor use کرتا ہوں اگر آپ اس کے data sheet کو دیکھ لیں تو وہ 600 ملی ایمپیرز سے زیادہ current برداشت کر سکتی ہے تو میری choice یہاں پہ ہے 2N2222 اب question یہ بہتا ہوتا ہے اگر 2N2222 نہ ہو تو آپ سے ہی ہے بالکل آپ کوئی اور transistor بھی use کر سکتے ہیں بس اس کا collector current اس سے زیادہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ہے collector یہ ہے emitter اور یہ ہے base اور یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں 10 kilo ohm اب 10 kilo ohm یہاں پہ resistor ہم اس لئے لگاتے ہیں کیونکہ یہ BJT ہے یہ masfet نہیں ہے اگر یہ masfet ہوتا تو اگر ہم یہاں پہ resistor نہ بھی لگاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ BJT ہے جو کہ current control device ہے تو ہم نے یہاں پہ لازمی جو ہے 10 کے resistor لگانا ہے اور ریلے کے دوسرے سائٹ پہ ہم کیا کر لیں گے 12 volt کو ہم connect کر لیں گے تو دیکھیں اب یہ جو driver circuit ہے ریلے کے لیے وہ complete ہو گیا ہے اب اس driver circuit سے ہم اس ریلے کو control کریں گے اور اس ریلے سے آگے لگائیں گے ہم پھر series میں electronic lock جو کہ پھر ہم اس سے on office کو کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کی designing کے ہم کس طرح سے ایک driver کو design کرتے ہیں ریلے کے لیے درستو تو یہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے complete circuit diagram of the computer controlled electronic lock تو اس میں جو basic چیزیں use ہو رہی ہیں electronic lock use ہو رہا ہے ایک ریلے ہمارے پاس use ہو رہی ہے جو کہ type of spirity ہے اور ساتھ میں 22 transistor ہے اور 10k resistor ہے اب میں اس کے connections کو explain کرتا ہوں کیونکہ electronic lock جو ہے وہ 12 volt پہ چلتا ہے اور اس کو ہم directly Arduino unit سے control نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک driver circuit کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو driver circuit ہم بنا رہے ہیں اس میں use ہو رہا ہے 2 into 2 transistor اور 10k ohm resistor تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے 2 into 2 transistor کا جو emitter ہے وہ ground کے ساتھ connected ہے اور اس کا جو base ہے وہ 10k ohm کے ساتھ connected ہے اور پھر اس کے دوسرے سائٹ کو ہم connect کر لیں گے Arduino unit کے pin number 13 کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ Arduino unit کے pin number 13 سے ہم اس کو control کر سکتے ہیں پھر 2 into 2 into 2 into transistor کا جو collector ہے وہ ہم نے coil کے ایک pin کے ساتھ لگایا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہم نے 12 volt connect کیا ہوا ہے تو آپ کو اچھی طرح بتائیں جب ہم electronic lock کے ایک pin پہ 12 volt دیتے ہیں اور دوسرے پہ ہم ground دیتے ہیں تو آپ اس کو on off کر سکتے ہیں تو اس لئے اس کو on کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے ایک سائٹ پہ 12 volt دیا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہم نے ground دیا ہے 2 into 2 into transistor کے through تو جب ہم اس کو on کرتے ہیں تو یہ transistor جائے گا situation mode میں اور situation mode میں آپ کو پتا ہے کہ ایمیٹر اور کولیکٹر شارٹ ہو جاتے ہیں جب ایمیٹر اور کولیکٹر شارٹ ہو جاتا ہے تو it means کہ آپ کا ground جو ہے اس pin کے ساتھ شارٹ ہو گیا ہے اس pin کے ساتھ تو اس طرح سے جب ہم اس کو off کرتے ہیں تو یہ open ہو جاتا ہے تو پھر یہاں سے ground disconnect ہو جاتا ہے اور آپ کا جو electronic lock ہے وہ پھر سے open ہو جاتا ہے تو اس کے through ہم electronic lock کو open اور close کر سکتے ہیں just arduino 6 signal کے through تو جیسے کہ ہم spirited relay use کرتے ہیں اور spirited relay کے 5 pins ہوتے ہیں دو coil pins ہوتے ہیں ایک common ہوتا ہے normally close اور normally open تو آپ دیکھ سکتے ہیں circuit diagram میں کہ میں نے normally open اور common کے بیچ میں connection کیا ہے اور normally close کو میں نے چھوڑا ہے تو جب relay off state میں ہوگی تو آپ کا جو electronic lock ہے وہ operate نہیں ہوگا لیکن جیسے ہم اس کو on کریں گے تو یہ contact جو ہے اس contact کے ساتھ connect ہو جائے گا تو پھر یہ path complete ہو جائے گا تو یہاں سے 12 volt آتے ہیں اور اس طرح سے یہ اس کے through flow کر کے تو آپ کی جو جو اس کی path ہے flow کی تو وہ complete ہو جائیں گی اور electronic lock جو ہے وہ activate ہو جائے گا کیونکہ electronic lock کیلئے 12 volt چاہیے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہاں پہ battery جو کہ 12 volt کی equal ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ use کی ہے تو اس کی ایک wire جو ہے ہم نے relay کے common کے ساتھ connect کی ہے اور دوسری wire جو ہے ہم نے normally open کے ساتھ connect کی ہے اور make sure کہ جب آپ اس کو use کرتے ہیں تو آپ relay driver کا جو ground ہے وہ آپ لوگوں نے Arduino unit کے ground کے ساتھ connect کرنا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ circuit میں آپ لوگوں نے ایک ہی ground رکھنا ہے یہ ground point ہے اور یہ ground point ہے اور یہ ground point یہ سارے کے سارے ایک points ہیں تو یہ سارے کے سارے دیکھیں ایک جگہ پہ connected ہیں تو یہاں سے wire یہاں پہ connected ہے اور یہاں سے بھی wire آئی ہے اور یہاں پہ connected ہے تو یہ ہے complete circuit diagram اور پھر اس Arduino unit کو ہم connect کریں گے کمپیوٹر کے ساتھ تو جتنی بھی communication ہوگی کمپیوٹر کے ساتھ وہ ہوگی through USB cable یعنی serial communication ہم کریں گے اور جتنے بھی commands ہیں گے وہ serial لے آئیں گے اوگے دوستا تو یہ ہے ورڈ 12 ورڈ electronic lock جو کہ آج ہم use کریں گے اپنے project میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک plug لگا ہوا ہے اس کی میں ضرورت نہیں ہے تو یہ ہم cut کر لیں گے اور اس کے ساتھ یہ DC socket ہم solder کر لیں گے تاکہ ہم اس کو easily power up کر سکے ایک 12 ورڈ adapter سے تو یہ ہم cut کر لیں گے اور اس کو اس کے ساتھ solder کر لیں گے اس کے لئے پھر ہم use کریں گے cutter اور wire stripper ہیں wire stripper ویسے optional ہے لیکن اگر آپ use کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے تو ہم یہ cut کریں گے پہلے اور پھر اس کو اس کے ساتھ connect کر لیں گے چونکہ کافی easy ہے تو پھر ہم اس سے 12 ورڈ adapter connect کر کے اس کو easily ہم power up کر سکتے ہیں اوکے تو اب ہم اس کی solder کرتے ہیں پہلے ہم connect کرتے ہیں DC socket کو اور آپ لازمی میری ویڈیو دیکھیں soldering اور disoldering پہ پہ آپ کس طرح سے professionally آپ solder کر سکتے ہیں ابھی ہم لگائیں گے ground wires آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ بھی use کر رہا ہوں helping hands میں use کر رہا ہوں تو اچھی بات ہے اگر آپ helping hands use کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹانکہ لگ گیا ہے اب یہ DC socket چاہے اس کے ساتھ interfaced ہے اور اب اس کی ہم checking کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں اس کو 12 ورڈ دیتا ہوں تو یہ on ہوتا ہے اور off ہوتا ہے تو it means کہ ہمارا DC socket چاہے بلکل لگ گیا ہے ٹھیک طرح سے یہ ہے اس پیٹی ریلے جو کہ میں ابھی board پہ لگا رہا ہوں ویرو بورڈ ہے اور اس کی soltering آپ start کرتے ہیں اور اب ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ زیادہ اس کو touch نہ کریں زیادہ ایک پوائنٹ پہ آپ soltering iron کو نہ رکھیں تاک کہ اس کے جو contact ہیں یا جو copper ہے وہ damage نہ ہو تو اس کے 5 legs ہیں اور ابھی ہم نے 5 pins کو جہاں solter کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم لگائیں گے 2 and 2 transistor جو کہ ہم use کریں گے اس کو relay کو چلانے کے لئے تو اس کے 3 legs ہیں جو lift most leg ہوتی ہے اس کی وہ ہوتی ہے اس کی ground جو middle میں ہوتی ہے وہ ہے base اور جو بالکل right most ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی collector wire تو اب transistor جو ہے ہم نے solter کر لیا اب یہ ہے 10 kilo ohm resistor اس کو ہم base کے ساتھ connect کریں گے اور اس resistor کے طور پر ہم اس transistor کو جو ہے on off کر سکتے ہیں کنٹرولر کے ساتھ connect کر کے تو جب ہم کنٹرولر سے 5 fold کا signal دیتے ہیں تو یہ on ہوگا اور جب ground ہم دیتے ہیں تو یہ off ہوگا تو اب دیکھ سکتے ہیں سارے کمپننٹ جو ہیں وہ solter ہو گئے ہیں اس کا یہ collector ہے جو کہ relay کے ایک وائل کے ساتھ لگے گا collector relay کے ایک وائل کے ساتھ لگے گا اور دوسرے سیٹ پہ ہم اس کو دیں گے 12 volt اور جو emitter ہے وہ ہم اس کے ground کے ساتھ connect کر لیں گے تو یہ ہے solder اس کی complete ہے یہ ہے 2 into 2 transistor جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس کا 10K resistor ہے اور یہ دیکھیں base کے ساتھ connected ہے اور یہ wide wire جو ہے وہ connected ہے اور اور یہ collector ہے تو یہ collector جو ہے relay کے ساتھ collector relay کے coil کے ساتھ connected ہے اور یہ جو blue wire آپ دیکھ سکتے ہیں یہ relay کے common کے ساتھ connected ہے اور جو black wire ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ DC socket کے ساتھ connect ہے اور یہ یہاں جو wire ground connected ہے جو کہ jumper wire ہے یہ ہم connect کریں گے پھر Arduino کے ساتھ تو جو white wire ہے اس کو ہم control کے ساتھ connect کریں گے اور اس کے through ہم signal دیں گے micro controller سے اس کو ہم on اور off کر سکنل کے through تو ہماری ساری wiring complete ہے اور یہ blue اور red wire آپ کو نظر آ رہی ہیں blue آپ دیکھ سکتے common کے ساتھ connected ہے اور red wire ہے وہ relay کے normally open کے ساتھ connected ہے تو ہم جو electronic lock ہے اس کے ساتھ سیریز میں لائیں گے blue اور red wire کے ساتھ اس that's it okay دستو اب programming start کرتے ہیں اب Arduino IDE کے software کو open کریں programming کے لیے اور start لیتے ہیں جیسا کہ اب پہلے تھوڑے سی ٹائم کے لیے آپ سوچیں جب بھی آپ programming سٹار کرتے ہیں تو تھوڑے سی ٹائم کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح سے آپ لوگ logic develop کر سکتے ہو کہ آپ پیٹتے ہیں پیپر پہ کچھ رائیڈنگ کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میں تو کافی programming کی ہے اور کافی experience پیس فیلز میں تو مجھے پتا ہے کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے میں آج کے اس اپسوڈ میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے کمپیوٹر سے electronic lock کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک مجھے ایسا پروگرم بنانا ہے جس میں کمپیوٹر سے signal لوں جس میں کمپیوٹر سے ریڈ کر سکھوں signal کو اور دیکھوں کہ مجھے کیا signal ملا مجھے کون سا command ملا ہے اور command کے base پھر میں آگے جا کہ electronic lock کو کنٹرول کرنا ہے تو میں سیریل کمپیوٹر کروں گا آرڈوینو اور کمپیوٹر کے بیچ میں تو سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح میں بتایا تھا جو ریلے ہے وہ کنیکٹڈ ہے pin integer آپ نے لکھنا ہے اور ساتھ میں کوئی نام رکھنا ہے اس کا جیسے میں لکھتا ہوں electronic e-lock for example میں نے e-lock رکھ دیا اور وہ pin number 13 اب یہ simple ہے integer ہے e-lock ہے اور 13 ہے لیکن جب آپ نام رکھتے ہیں تو آپ نے کچھ rules کو فالو کرنا ہے جس طرح سے کسی اس میں spaces allowed نہیں ہوتے variable names میں کیونکہ یہ name ہے تو اس کے کچھ rules ہیں اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ e-lock use کیا ہے تو آپ سارے پروگرام میں e-lock ہی use کرنا ہے اگر اپنے capital نہیں کرنا جیسا آپ یہاں پہ use کیا بلکل same exactly ویسا ہی آپ use نہیں کر سکتے اگر اس سے کوئی logical errors آپ generate ہوں گے اور make sure کہ add the end جو ہے آپ لگاتے ہیں instruction کے end میں terminator ہے جو compiler کو بتاتا ہے کہ آپ کی instruction ہے وہ complete ہو گئی ہے تو ہم نے define کر لیا ہے اس کے علاوہ کیونکہ ہم command send کریں گا computer بس یہ ہو گیا کریکٹر کے نام data کے نام سے ہم نے کریکٹر جو ہے وہ define کر لیا جس data type ہے کریکٹر اس کے بعد ہر arduino اور mega کے program میں at least دو functions ہمارے پاس لازمی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے wide setup اور دوسرا ہے wide loop تو wide setup function اور ایک ہے wide loop تو یہ میں نے دو functions بنا لی ہیں اب مجھے کیسے پتا کہ یہ functions ہیں جو small یہ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک function ہے اب یہ کس قسم کے functions ہیں اگر آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ آگے wide لگا ہوا ہے تو wide کا مطلب یہ ہے یہ function this function is not returning any value یہ function کوئی value returning کر رہا اور اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کوئی arguments بھی نہیں ہیں مطلب پیر انتسیز جو ہیں وہ empty ہیں تو it means کہ this function is not taking any argument as inputs تو نہ تو یہ arguments لے رہا ہے اور نہ کوئی value return کر رہا ہے تو similarly یہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ بھی white type ہے اور یہ function ہے دوسری بات white setup اور white loop کے بارے میں جب ہم controller on کرتے ہیں تو white setup function ہے وہ صرف ایک بار چلتا ہے اور اس کے بعد نہیں چلتا پھر اس کے بعد جب control white loop میں آتا ہے تو infinite time چلتا ہے تب تک یہ چلتا جب تک ہم controller کو off نہیں کرتے یا ہم نے کوئی instruction اس میں use نہ کی ہو پروگرامنگ میں کہ اس کو halt کر دے یا اس کو روک دے تو white loop loop بلکل یہ infinite iterations میں چلتا ہے بار بار repeat ہوتا ہے تو white setup میں ہم use ہی کیوں کرتے ہیں white setup white setup میں basic introduction کرتے ہیں جیسے start میں ویڈیو بناتا ہوں میں introduction کر لیتا ہوں اور ویڈیو کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں تو آپ کے mind میں وہ چیز store ہو جاتی تو اس طرح سے ہم نے controller کو بتانا ہے جو integer e lock equal to 13 تو یہ کیا ہے یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس pin کو میں use کرنا چاہتا ہوں electronic lock کو control کرنے کے لیے لیکن computer کو micro controller کو بتانا پڑے گا تو اب ہم اس کو بتائیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس pin mode کا function ہے pin mode کا function ہے یہ دو arguments لے رہے e lock اور output اوکے اب یہ بھی function ہے دیکھیں یہ بھی اسی جسے white سرپ کا function یہ بھی اسی same function ہے اس کا نام pin mode ہے لیکن یہ کیا کر رہے دو inputs لے رہے as a argument ایک تو pin کا نام جو نام ہم نے specify کیا ہے اور ایک وہ کہ ہم نے اس pin کو pin number 13 کو as a input use کرنا ہے یا is output use کرنا ہے تو بسی لی جیسے کہ ہم پتا ہے کہ electronic lock output device ہے جس کو ہم signal دیکھے کنٹرول کرتے ہیں اس سے ہم کوئی input نہیں لیتا تو اس لئے ہم نے یہاں پہ output لگ دے دیا ہے اگر فر ایجیمپل ہم یہاں پہ کوئی اور sensor use کرتے جیسے ہم data لیتے تو پھر ہم یہاں پہ mention کرتے کہ input ہے تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے communication بھی کرنی ہے computer اور micro control اس کے لئے ہم speed بھی define کرنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں bit per second تو وہ بھی specify کر لیتے ہم ہم پہلے activate کرتے serial communication کو serial communication کو activate کرنے کے لئے جو function ہم use کرتے ہیں serial dot begin اور اس میں 9600 میں نے use کیا یہ ہے basically board rate آپ اس board rate کو change کر سکتے ہیں لیکن make sure جب آپ یہاں پہ board rate کو change کرتے ہیں تو جب ہم computer application بنایں گے تو وہاں پہ بھی آپ لوگ نے اس کو change کر نا ہے تو ابھی کے لئے میں نے کیا کر لیا کہ serial dot begin 9600 میں نے کر دیا جو کہ OK ٹھیک ہے اس کے علاوہ electronic log جو میں define simi column نہیں لگانا تو اس instruction کا مطلب یہ ہے کہ if serial dot available greater than zero تب ہوگا جب آپ کے پاس serial port پہ data available ہوگا تو اگر آپ کے پاس data available ہے تو آپ کیا کریں data میں value store کر دیں data is equal to serial dot read تو serial port کو read کر کے اس میں جو کو on کر لیں hi کر لیں تو اب یہاں پہ digital write use کر لیں گے digital write e lock hi دیکھیں کتنا simple ہے اور اس کے بعد پھر آپ یہ copy کر لیں اور اس کو paste کر دیں اور یہاں پہ دوسرا ہم لکھ لیتے ہیں for example d لکھ لیتے ہیں ہم کہ آپ d جب آئے گا لو کر ل جب c آئے گا کمپیوٹر سے high کر گا اور d آئے گا تو low کر گا تو اتنا ہی پر پر گئے ہم کتنا بڑا کام کرنے جارہے ہیں ہم کمپیوٹر سے electronic lock کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں door کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اس کیلئے چھوٹا س دیکھیں اس میں کوئی error نہیں ہے اب ہم جب vb.net کی پروگرام کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد اس پروگرام کو ہم اپلوڈ کر لیں اور پھر ہم اس کی چیکنگ کریں گے اگر دوستہ تو اب ویزول بیسک پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ مائکروسوف ویزول انسٹال کر لیں اگر آپ لوگ یہ پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ میرا یہ ویزول بیسک 2010 ایک بہت اہم تیٹوریل ہے اس میں میں بتایا کہ آپ لوگ آرڈو ایڈی کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں ساتھ میں ویزول بیسک انسٹال میں سکھائی اس میں آپ لوگ کسے سافٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں تو آپ لازمی یہ دیکھ ہیں اگر آپ لوگ کو نہیں بتا کہ اس کو کس طرح کر نا ہے اس کے بعد آپ اپن کرے ہیں پھر اس کے بعد آپ کلک کریں نیو پروجیکٹ پہ اور آپ وینڈوز فارم اپلیکیشن کو سیلیٹ کریں اور پریس کریں اوکی اوکی تو آپ کے پاس یہ بیسک فارم آگیا ہے اب آپ اس کی سیٹنگ ویرہ کر سکتے ہیں آپ اس کے نام کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ کیونکہ ہم نے الیکٹرونک لاک کو بٹن کے طرح کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایک بٹن چاہیے اس کے لئے ہم یوز کریں گے چک باکس تو ڈبل کلک کریں یہ ایڈ ہو جائے گا کیونکہ یہ تو بٹن سٹائل نہیں ہے تو ہم نے اس کو بٹن میں کنورٹ کرنا ہے بٹن میں کنورٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے جانا ہے اپیئرنس میں یہ دیکھیں اپیئرنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل ہے جب یہ نارمل ہوتی چیک باکس ہوگا اس کو بٹن میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو اب یہ دیکھو یہ بٹن بن کیا ہے اس کے بعد اس کا ہم نام کیپشن ویرہ چینج کر سکتے ہیں ہم لکھتے ہیں کہ for example e-lock ok یہ بھی ہو گیا یہ آٹو سائز پہ ہے جو true ہے تو آپ اس کو false کر دیں اب یہ سے آپ اپنی مرضی سے اس کے size کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ok اب اس کے اوپر text ہے تو ہم تھوڑا سا text style کو بھی change کر لیتے ہیں یہ تکیئے font style standard font ہیں ok یہاں سب bolt پہ click کر سکتے ہیں 10 کر لیتے ہیں ہم تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی style ہو گیا change اگر آپ اور 20 کو for example 40 e-lock write اب ہم نے button add کر لیا ہے form ہمارے ready ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی coding start کرتے تو ہم پہلے double click کرتے ہیں اس form پہ double click کر لیا میں form کے اندر چلا گیا ہوں تو اب اس سے پہلے ہم نے کچھ import کرنا ہے اب یہ enter کریں اور یہاں پہ آپ write کریں imports system dot i-o اور imports system dot i-o dot ports کو کیونکہ ہم نے serial port use کرنا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ آپ لوگ نے system dot i-o ports کو آپ لوگ نے import کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم form 1 پہ آجاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم serial communication کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں serial port کو add کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اس پہ double click کریں تو یہ دیکھیں آپ یہ add ہو گیا serial port 1 کے نام سے double click اور اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں form one load میں اس کی لے serial port کو check کریں اس کو close کر دیں serial port dot close serial port کیونکہ یہاں پہ ایک چلی اس کے ساتھ one ہے نا تو serial port one dot close پھر ہم use کریں serial port one dot port name equal to ابھی کے لئے ہم رکھتے ہیں for example com 8 بعد میں ہم چیک کریں کہ کون سا port ہے پھر بعد اس کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر serial serial port one dot border ہم نے specify کرنا ہے جس کمپیور پروگر میں کنٹرولر پروگر میں ہم نائنی سکس ہنڈر وہاں پہ لکھا تھا تو same port ہم یہاں پہ لکھ لیں گے پھر serial port one dot جو ہمارے پاس data bits ہیں equals to 8 بیٹھا یہ پھر serial port one dot جو parity ہے تو وہ ہے equals to parity dot none پہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو serial port one dot stop bits ہیں that is equal to stop bits dot one پہ کرتے ہیں پھر serial port one dot handshake ہے اور اس پہ handshake بھی آپ none کرتے ہیں and shape dot none کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر serial port one dot encoding and that is equal to system dot text dot dot encoding dot default پہ کرتے ہیں اوکے تو اب یہ section جو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو میں save کر لیتا ہوں اوکے اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں button کی coding کرتے ہیں تو آپ اس پہ double click کریں اور اب یہاں پہ ہم condition پیشن اپلائے کریں گے کہ if کیونکہ یہ checkbox ہے if checkbox one اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں فارم میں جائیں تو بیسکلی اس کا نام ہم نے یوز کرنے جو کہ checkbox one ہے if checkbox one dot dot checked is equal to one یا true ہے اگر true ہے اگر کسی نے button کو پریس کیا ہے تو آپ کیا کریں پہلے تو آپ serial port کو open کر دیں تو serial port one serial port serial port one dot open اور پھر کریں serial serial one dot write اور اس میں آپ جی کیونکہ ہم نے اس سے سکون کرنے تو آپ سی لکھیں تو یہ ہو گیا اس کو کاپی کریں اور پیسٹ کر دیں اور اس کو اب آپ کریں false کہ اگر button پریس نہیں ہے false ہے تو آپ open کریں اور پھر یہاں پہ serial port one dot close آپ use کر لیں اور یہاں پہ بھی serial port one dot close تو پہلے ہم serial port کو open کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پہ c کیا ہے تو اب یہاں پہ ہم d کر لیتے کہ اس کو off کر دو اور اس کے بعد پھر سے آپ serial port کو close کر دیں save اب اگر ہم اس کو run کریں گے تو یہ ہمیں error دے گا کیونکہ ابھی ہم نے کوئی arduino نہیں لگا circuit board ہم نے نہیں لگا پھر یہ ہمیں جو communication port ہے port number ہے اس کا error دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں serial port on تو اب اس کے ساتھ ہم circuit connect کریں گے اور چیک کریں گے سکتے سکتے سارے components interfaced ہیں soldering complete ہے آپ دیکھ سکتے white wire pin number 13 کے ساتھ connect ہے black wire ground کے ساتھ connect so that's all اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ series میں collected ہے اس پہ میں 2 sources لگائے ہیں یہ adopters ہیں تو ایک source میں یہاں پہ لگایا اور میں یہاں پہ لگایا یہ والا جو ہے use ہو رہا ہے اس کو دینے کے لئے 12 volt اور یہ 12 volt ریلے کو انرجائز کرنے کے لئے use ہو رہے ہیں سو سارے connections جو ہیں بالکل اس پہ diagram ہیں اور اب میں نے جو آر وینو کو کنیکٹ کر لیا ہے لائپ آف تو پیورلی یہاں سے کریں آف آف تو اب یہ پیورلی سے کنٹرول ہو رہا ہے تو یہ تا آج کا اپیسوڈ جس میں ہم نے کمپلیٹ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا اس کے سرکٹ ڈیزائن ہم نے ایکس لین کی سولڈرن ہم نے کی اور اس کی پروگرامنگ کافی دیٹیل میں ہم نے سکلین کی تو آج چلی بس اتنا ہی تو دوستوں ملتے ہیں کسی اور اپیسوڈ میں ایک نیو پروجیکٹ پر کام کریں گے آپ لازمی جو ہے لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈیو کو اور اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ سو تب تک کے لئے تک کیر بائ بائ اللہ حافظ